اتر پردیش کے پریاغ راجستت مافیا عتیق احمد کے دفتر میں پولیس کو جانچ کے دوران خون کے دھبے اور چاکو ملے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو صاف طور پر نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ ان تصویروں میں خون کے دھبے بھی ہیں اس کے علاوہ خون سے سنے کپڑے ملے ہیں عتیق کے دفتر میں خون سے سنی چوڑیاں بھی ملی ہیں جانکاری کے مطابق پریاغ راج کے چکیہ میں مافیا عتیق احمد کا یہ دفتر ہے اور یہ دفتر اب کھنڈھر ہو چکا ہے یہاں سوموار کو یوپی پولیس کی ٹیم جانچ کے لیے جب پہنچی تو خون کے دھبے دکھائی دیئے سیڑھیوں پر خون کے تازے دھبے تھے پہلے تل پر ایک مہلہ کی ساڑھی اور کچھ انڈر گارمنٹس پولیس کو ملے کہا جا رہا ہے کہ کسی مہلہ کی یہاں ہتیا ہوئی ہے اس کے بعد اس کا شف کہیں باہر پھینک دیا گیا ہے چکیہ اس تھے دفتر میں خون کے دھبے ملنے سے ہڑکمپ مچ گیا ان دھبوں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ زیادہ پرانے نہیں ہیں عتیق کے پورے دفتر میں جگے جگے خون کے نشان ہیں یہی نہیں یہاں پر ایک خون سے سنہ چاکو اور ایک سفید رنگ کا دپٹہ ملا ہے جس پر بھی خون کے دھبے ہیں ان حالاتوں کو دیکھ کر اس طرح کی آشنکہ جتائی جا رہے ہیں کہ کہیں اس دفتر میں کوئی انہونی تو نہیں ہوئی عتیق احمد کی ہتیاں کے بعد اس کے دفتر کے اندر اس طرح خون کے دھبے ملنا پورا دفتر است ویست ہونا بہت چوکانے والا ہے خون کے یہ دھبے گراؤنڈ فلور سے لے کر اوپر کی اور تک ہیں جبکہ خون سے سنہ چاکو نیچے ہی پڑا ہوا ہے خون کے نشان گراؤنڈ فلور سے اوپر سیڑھیوں پر بھی جگہ جگہ دکھتے ہیں اوپر کمرے میں سوفی پر ایک سفید رنگ کا دپٹہ رکھا ہوا ہے جس پر خون کے نشان ملے ہیں ایک جگہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ملی عتیق کے دفتر میں سارا سامان بری طرح سے پھیلا ہوا ہے جسا دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش ہوئی کچن میں بھی چابل اور دوسرا سامان بے ترتیبی سے پڑا ہوا ہے کاغزوں میں بھی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی وجہ سے دفتر میں کاغذ فیلے ہوئے ہیں اس خبر کی سوچنا ملنے کے بعد پولیس پرشاسن میں ہڑکم مچ گیا پولیس کی ٹیم ماملے کی جانچ کے لیے دفتر پہنچی موقع سے ثبوت اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پولیس عتیق کے دفتر کی تلاشی لے رہی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے آخر یہاں پر ہوا کیا ہے کیا یہاں پر کسی کی ہتیا ہوئی ہے یا پھر یہاں کوئی انہونی ہو گئی چکیا کہ اتیق کا یہ دفتر جہاں پر لوگوں کا پرن کر کر لائے جاتا تھا اور پھر انہیں یہاں ٹورچر کیا جاتا تھا اتیق احمد کے اس دفتر کے آگے کے حصے کو بلڈوزر سے ڈھایا جا چکا ہے وہیں اب اس ماملے میں پولیس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اس ہائی پروفائل کیس میں اس دفتر کے نگرانی کیوں نہیں کی گئی پولیس نے اسے اب تک سیل کیوں نہیں کیا تھا جانچ کے لئے پہنچے پولیس ادھکاریوں نے کہا کہ دھبے خون کے جو سے دکھ رہے ہیں ایف ایس ایل کی ٹیم کو بلائے گیا ہے ایف ایس ایل کی ٹیم موقع پر چھانبین کے لئے پہنچ چکی ہے ذرا سنیے کیا کہتے ہیں پریاغ راج ایسی پی ستیندر پرسات تیوارے میں نے سویم اوپر سے نیچے بھرمڑ کیا ہے نیچے سینڈھی کے پاس اوپری جو سینڈھی ہے وہاں پر لال رنگ کے دھبے خون لما دکھ رہے ہیں اور اندر ایک کچھ ہے جو کچھن ہے کچھن کے بغل میں بھی خون کے دھبے دکھ رہے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی سینئر ادھکاری گوڑ کو بھی عوگت کر آیا ہے اور ایف ایسل کے ٹیم ہماری بس پہنچنے والی ہے ہم لوگ اس کی جانز کر لیتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ خون کیسا ہے کس کا ہے کون لوگ ہو سکتے ہیں آنے جانے کے لیے آنے جانے کے لیے سی سی ٹی بھی فٹیز بھی سائیڈ میں موجود ہیں ہم ان کا بھی صحیحگ لے لیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگ دو گھنٹے کے اندر ہی اسے اسپش کر لیں گے کہ یہاں کس طرح کی گھٹنا ہے اور کیا ہوا ہوگا سر کوئی کیسے پہنچ گیا اس دفتر میں جب آپ لوگوں کی موجود کی رہتی ہے پاس میں اور یہ نشان پہلے نہیں دکھے لگ رہا ہے تاجہ تاجہ نشان ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی بلڈ کی جو دھبے یا نشان دکھ رہے ہیں اس کو میں اپنے انبھو سے ہی آپ کہہ رہے انبھو کی بات تو میں نے اس کو چھڑنے کا پریاس نہیں کیا چھونے کا پریاس نہیں کیا یا کچھ تک نہیں تھا جب تک اس کو کچھ نہ کیا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے میں نے سوچا کہ ایفیسر کے ٹیم آجا وہ اپنے سے ہی دیکھتے ہیں پرثم دشتیا پرثم دشتیا پرثم دشتیا لال دن کے جو دھپے ہیں چھیٹے ہیں وہاں بلڈ کے ہیں کس طرح کا بلڈ ہے کس کا بلڈ ہے سر لیکن اس دفتر میں اس دفتر میں پہلے ایسے نشان نہیں تھے آپ کی ایک جب سے یہاں پر رہتی ہے اوپر کچھ کپڑوں میں بلڈ کے نشان چاکو نیچے پڑا ہوا ہے تو شروعاتی جانچ پہ کیا لگ رہا ہے کیا کسی نے کوئی بارداد کو انجام دیا ہے کچھ گرگو نے یہاں پر بارداد کو انجام دیا ہے پولیس کی ٹیم جب یہاں پر رہتی ہے تو اس دفتر کا استعمال کیسے ہو رہا ہے کون یہاں پر گھس گیا جس نے اس طریقے کے بلڈ کے نشان یہاں پر چھوڑ دیئے پولیس کی ٹیم چوراہے پر سرکشا کے لیے ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پورا یہ کھنڈھرنوہ مکان ہے دون تین طرف سے کھلا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی آیا گیا ہوگا اور اسی کی جانچ کی جا رہی ہے کوئی ساجش لگ رہی ہے آپ کو کیونکہ یہیں سے ہتھیار اور پہلے بھی برامگی ہوئی ہے اس طرح کے ابھی کوئی ٹپڑی نہیں کروں گا ایفیسل کے آنے کے بعد ہی اسفشت کیا جائے عدیق کے دفتر میں خون کے دھبے ملنا ساڑیاں چھوڑیاں اور دپٹا ملنا کئی طریقے کے سوال کھڑے کر رہا ہے اور اسی بیچ شائستہ پروین بھی گائب ہے نہ تو وہ سرینڈر کر رہی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ لگ پا رہا ہے